بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب میں رہنے والے غیر ملکی افراد کفیلوں اور کمپنیوں کی نائنصافی سے اکثر تنگ نظر آتے ہیں سعودی حکومت کی جانب سے ایسے کفیل اور کمپنیاں جو غیر ملکی افراد ہوں یا سعودی شہری ان کے حقوق ادا نہیں کرتے ان کے خلاف سخت اقدامات کیے گئے ہیں تازہ ترین عدالتی ذرائع سے جو اطلاعات آئی ہیں اس کے مطابق پچھلے سال چودہ سو چوالیس جو ہجری سال ہے اس میں اکتیس ہزار ایک سو کیسز سعودی عرب کی عدالتوں میں نپٹائے گئے یہ تمام کے تمام کیسز لیبر قوانین کی خلافورزی سے متعلقہ تھے یومیا یعنی ہر روز ایوریج ایٹی ایٹھا سی کے قریب کیسز کو نپٹایا جا رہا ہے بہت سارے غیر ملکی افراد اکثر سوال پوچھتے ہیں کہ لیبر قوٹ میں کیسز کرنے کے لیے کن اقدامات یعنی ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے اس میں اولین ترجی کانٹریکٹ لیٹر کی ہوتی ہے جو ایگریمنٹ آپ کا اور کمپنی کفیلوں کے ساتھ تیگ کیا جاتا ہے اسی بنیاد پر لیبر قوٹ میں کیسز کیا جاتا ہے تازہ ترین اطلاعات کے مطابق کیوا پلیٹ فارم کے ذریعے آپ جو کانٹریکٹ کیا جاتا ہے وہ ایتھینٹک سمجھا جاتا ہے اس میں کوئی رد و بدل دونوں پارٹیاں نہیں کر سکتی آن لین یہ دستیاب ہوتا ہے تازہ ترین جو اطلاعات آئی ہیں کہ دس ہزار آٹھ سو ستاسی کیسز ریاد ریجن میں نپٹائے گئے جو ٹوٹل کیسز کا پینتیس فیصد بنتے ہیں مکہ تلمکرمہ ریجن میں بھی آٹھ ہزار سے زائد کیسز جبکہ الشرکیہ ریجن میں پانچ ہزار سے زائد کیسز مدینہ منورہ ریجن اسیر ریجن تمام علاقوں کے بارے میں اطلاعات شیر کی گئی ہے وزارت افرادی قوت یعنی کہ منسٹری آف لیبر کے زیرے کنٹرول سب سے پہلے کیس بھیجا جاتا ہے جس میں دوستانہ محول میں کفیل اور کمپنی اور ملازمین آپس میں کچھ بات چیت کرتے ہیں اگر بات نہ بنے تو لیبر کورٹ میں آن لین کیس داخل کیا جاتا ہے سعودی عرب کے عدالتی ذرائع نے کہا کہ وہ کفیل اور کمپنیاں جو اپنے ملازمین کو حقوق ادا نہیں کرتے ان کے خلاف سخت اقدامات ہوں گے ملازمین کو بھی چاہیے کہ اپنے جو بھی ان کے ذمہ کام ہیں اسے فرض ناسی سے ادا کریں